موسیل کنٹریکشن کے دوران جو آئینز ایمپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں وہ کیلشیم اور مگنیشیم آئینز ہیں کریکٹ آنسر ایز آپشن سی موسیل کنٹریکشن کے اندر جو ٹروپونین ہے یہ ایک پروٹین ہے جو ٹروپومایسین کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے کریکٹ آنسر ایز آپشن بی ٹروپونین ایز اٹیج ٹو دا ٹروپومایسین اور اس ٹروپونین کے ساتھ کیلشیم آئین بائنڈ ہوتا ہے جب کیلشیم بائنڈ ہوتا ہے تو ٹروپومایسین ریموو ہو جاتی ہے اور ایکٹن کے اوپر جو بائنڈنگ سائٹس ہوتی ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں جن کے ساتھ مایوسین آکر اٹیج ہوتی ہے کوئسن بر تھری تو مسل کنٹریکشن کے لئے جو اٹی پی ہے وہ کریٹ کرتا ہے کیراٹین فاسفیٹ تو یہ ایک طرح کا انرجی شٹل ہے جو کہ مسل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ جب بریک ہوتا ہے تو اس سے کیراٹین اور فاسفیٹ بنتے ہیں وہی فاسفیٹ پھر اٹی پی کے ساتھ جو ہے مل کر اٹی پی تیار کرتا ہے کریکٹ آنسر بنے گا آپشن بھی کیراٹین فاسفیٹ ییلڈ اٹی پی فار مسل کنٹریکشن تو مسل کنٹریکشن کے لئے جو انرجی کا دریکٹ سورس ہے اس میں اٹی پی ہے اور اسی طرح سے جو کیراٹین فاسفیٹ ہیں یہ دونوں جو ہے وہ مسل کنٹریکشن کے لئے دریکٹ سورس کا رول پلے کرتے ہیں پیسن نمبر فائیو مسل سیلز آر تو مسل سیلز نارملی جو ہے وہ سلینڈریکل شیپ ہوتے ہیں تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو سکیلیٹل مسلز ہیں وہ سلینڈریکل شیپ ہوتے ہیں جبکہ کارڈیک مسلز جو ہے وہ ریکٹینگولر ان شیپ ہوتے ہیں اور سموت مسلز جو ہے وہ آپ کے پاس سپنڈل شیپ ہوتے ہیں تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو مسل سیلز ہیں وہ نارملی جو ہے وہ سلینڈریکل شیپ ہوتے ہیں اور کون سے مسلز سلینڈریکل شیپ ہوتے ہیں تو اس میں سکیلیٹل مسلز آتا ہے جبکہ کارڈیک مسلز ریکٹینگولر شیپ کے جبکہ جو سموت مسلز ہیں وہ سپنڈل شیپ ہوتے ہیں تو مسل کنٹریکشن کے دوران جو کیلشیم ہے وہ ٹروپونین سی کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے یا ٹروپومائسین سی جو ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کے ساتھ کیلشیم جا کے بائنڈ کرے گا تو کریکٹ آنسر بنے گا آپشن بی تو مسل کنٹریکشن کے اندر جو اے بینڈ ہے اس کی لینڈھ ریڈیوز ہو جاتی ہے کریکٹ آنسر ایز آپشن سی کوئیسن بر نائن مسل فٹیگ ایز ڈیو ٹو ایکیومولیشن آف تو مسل فٹیگ جو ہے یہ مسلز کی جو تھکاوٹ ہے وہ لیکٹیک ایسٹ کے ایکیومولیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے کریکٹ آنسر ایز آپشن بی کوئیسن بر ٹن دیوریشن آف وان مسل ٹو ایز مسل ٹو ایز کے لیے جو دیوریشن ہے وہ زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ ہے کریکٹ آنسر ایز آپشن ای کوئیسن بر لیون ٹوٹل نمبر آف مسلز ان ہیومن باڈی آر تو ہیومن باڈی کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف مسلز ہیں موران باوٹ سکس ہندر ترٹی نائن ہیں کریکٹ آنسر ایز آپشن تری کوئیسن بر ٹویلو سٹرانگیسٹ مسلز ان دی ہیومن باڈی آر پاؤنڈ ان تو سٹرانگیسٹ مسلز جو ہیومن باڈی کے اندر پریزنٹ ہے اس کے نام ہے مسیٹر مسلز جو کہ جاز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور جاز کی اپننگ اور کلوزنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے کریکٹ آنسر ایز آپشن وان سٹرانگیسٹ مسلز مسیٹر مسلز پریزنٹ ان دی جاز کوئیسن بر تھرڈین ویچ افتہ فالوینگ is the contractile protein of a muscle تو مسل کا جو contractile protein ہے اس کے نام ہے میوسن کریکٹ آنسر is آپشن ٹو اور اسے طرح سے جو ایٹی پیز ایکٹیویٹی مسلز کے اندر جس پروٹین میں پریزنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی میوسن ہے کوئیسن نمبر فیفٹین کراؤز میمبرین اور زی لائن is a myofibril which separates to adjacent تو کراؤز میمبرین زی لائن جو ہے وہ دو اڈجیسنٹ سارکو میرز کو سپریٹ کرتی ہے کریکٹ آنسر is آپشن ون کوئیسن نمبر سکسٹین contraction of muscles is the best example of conversion of cellular energy into تو muscles contraction کے دوران جو cell کی chemical energy ہے یا cellular energy ہے وہ convert ہو جاتی ہے mechanical energy میں اور اس mechanical energy سے جو ہے وہ muscles contraction میں جاتے ہیں تو کریکٹ آنسر بنے گا آپشن ون during muscle contraction cellular energy is converted into chemical energy question number 17 titan protein connects titan protein جو مایوسن filament کو z line کے ساتھ connect کرتا ہے thick filament کو z line کے ساتھ یا z disk attach کرنے کا کام کرتا ہے یہ titan protein تو correct answer بنے گا option two question number 18 voluntary muscles is present in voluntary muscles ہائن limbs کے اندر present ہوتے ہیں جب lungs لیور اور ہارڈ یہ تین involuntary muscles پر consist ہوتے ہیں question number 19 the most abundant tissue in the body is تو body کے اندر جو most abundant tissue ہے وہ muscular tissue ہے correct answer is option two question number 20 who propounded the sliding filament theory for muscle contraction تو sliding filament theory of muscle contraction was propounded by H.E. 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 and A.F. H.E. correct answer is option four question number 21 the interval between the beginning of electrical response and the peak of tension recorded is تو electrical response کے start ہونے سے اور جو اس کی peak phase ہوتی ہے ان کے درمیان جو interval ہوتے ہے اس کو نام دیتے ہیں contraction time کا correct answer is option two question number 22 refractory period of muscle fiber in mammals is تو mammals کے اندر جو muscle fibers کا refractory period ہے وہ 0.002 second ہے اور اپنی یہ mind میں رکھتے ہے ہے کہ یہ 0.002 second کا جو refractory period ہے یہ skeletal muscle fiber کا ہے جبکہ cardiac muscle fiber کا refractory period ہے وہ 0.1 سے 0.2 second تک ہے تو correct answer ہے option two موسیقی موسیقی